اسلام علیکم فریڈم نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ آزم سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈلائنس پر بڑا مقابلہ بڑی جیت ٹی ٹوئنٹی ورلکپ کے سپر ٹویلس مرحلے کے چوتے میچ میں پاکستان نے بھارت کو سنسنی خیص مقابلے کے بعد دس فکٹوں سے شکل دے کر تاریخ رکم کر دی وزیراعلا بلوجستان جام کمال خان نے استفاہ دے دیا ترجمان گورنر ہاؤس کے مطابق گورنر زہور آغا نے جام کمال کا استفاہ منظور کر لیا پاکستان میں کرونا سے نو افراد چاند کی بازی ہار گئے جبکہ چھے سو اٹھانبے نئے کیسز پر ریپورٹ ہوئے انزی اوسی کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے داران کرونا کے مضبط کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ چھے پاچ فیصد رہی پنجاب میں ڈینگی وائرس سے مسید ایک شخص صلاح ہو گیا جبکہ صوبے میں چوبیس گھنٹوں کے داران چار سو انسٹھ مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تشکیص ہوئی پاکستان مسلم لیگنون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ظالم حکومت سے نجات کے لیے پوری قوم کو گھروں سے باہر نکلنا ہوگا حکومت نے معاشی تباہی اور مہنگائی سے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے آئی ایم ایف نے چھے ارب ڈالر کے کرس پروگرام کی بحالی اور ایک ارب ڈالر کی اقلی قسط کے لیے پاکستان پر نئی شرائط آئیت کر دی آئی ایم ایف نے سرکاری داروں کے کمرشل بینکوں میں اکاؤنٹس بند کرنے کا مطالبہ کر دیا سترہ فیصد جی ایسٹی لاکو کرنے اضافی ٹیکس کے لیے پارلیمنٹ میں بل لانے کی بھی تجویز دے دی امریکی سینیٹر کا جو بائیڈن کو پاکستانی وزیراعظم سے بات کرنے کا مشورہ کہا دونوں رہنماوں میں بات چیت ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی اکتلافات ہوں تو حل کے لیے بات چیت سے راستہ نکالا جا سکتا ہے صدر بائیڈن ذاتی طور پر پاکستانی وزیراعظم سے بات کریں ازاد کشمیر میں بارش کے ساتھ بلا علاقوں میں برفباری کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری سیاہ برفباری کا مسئلہ لینے پہنچنے لگے جبکہ برفباری کے باعث فادین علم کے سیاتی علاقے بند ہیں ہیڈلائن سے آپ نے جانی نیوز اسٹوڈیو سے فل وقت کتنا ہی مزید خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے فریڈم نیوز